ہائے ایوریون اسلام علیکم ہفہلی آپ سب بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں تو ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب کا ناشتہ ہو چکا تھا میں رہ گئی تھی تو میں کر رہی ہوں یہاں پہ ناشتہ کیونکہ مجھے اپنے ہزبن کی پیکنگ بھی کرنی تھی بچوں کو بھی سکول بھیجنا تھا تو وہ سارا میں کر رہی تھی اسی میں جو ہے میرا ناشتہ رہ گیا تو میں نے کہا چلو میں سکون سے کر لوں گی تو یہاں پہ پہ شامی پڑا ہوا تھا تو میں نے جو ہے ایک فرائی کر کے نہ کھا لیا میں نے کہا چلو آج ٹیسٹ کو زیادہ چینج کرتے ہیں اور میرے ہزبن کی سیویل انجینئر ہے تو اس وقت سے جو ہے نیو سٹین گارڈ والے جو کلر پینٹ ہیں انہوں نے جو ہے میرے ہزبن کو گفت دیا تھا تو وہ سارا میں آپ لوگو دکھاؤں گی تو یہ نیو پینٹ ہے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے تو یہ گفت انہوں نے دیا تھا تو وہ ہمارے لئے لے کے آ گئے تھے اسلام آباد سے تو اس میں کافی اچھی چیزیں تھی کافی کام کی چیزیں اس میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور اس کا شیئر کروں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی سی ڈائری ہے یہ تو یہ بھی ہے کلر یور لائف مطلب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لکھتے ہیں یہ آپ کو بھول جاتی ہے وہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ میرے ہزبن نے لے لی تھی کیونکہ اس کو گاڑی کے لئے چاہیے تھی یہ آپ کسی گلاس میں پانی ڈالتے ہیں اور آپ کو مطلب توڑی دیر بات پینا ہوتا ہے تو یہ اس کے اوپر رکھ دے تو وہ کافی ٹائم کے لئے پھر محفوظ رکھتا ہے اس میں مکیا کچھ بھی نہیں گھڑتا اور پھر اسی طرح نیو کا ہی کپ میرا تھا جو کافی پیارا تھا مجھے وائٹ کپ کافی اچھے لگتے ہیں اندر سے وائٹ ہو تو وہ زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں اس میں چائے بڑے مزے کی لگتی ہے اندر سے جو کپ وائٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے پاور بینک آ گیا تھا میرا کیونکہ میرا آئی فون ہے تو اتنا جلدی اس کا چارج ختم ہوتا ہے نا کہ میں کیا بتاؤں تو اب جو ہے پاور بینک آیا ہے تو اس سے میرا کام کافی آسان ہو جائے گا مجھے ٹریول کے دوران اسی سے میں جو ہے چارج کروں گی پھر یہ ایک یوئیس بی اس کو مل گئی تھی یہ کارڈ تھا کارڈ تھا ہاں تو یہ ایک کارڈ بھی ملا ہے پتہ نہیں کتنے جی بی سولہ جی بی کہتا شاید ہاں اور یہ کچھ اس طرح سے انہوں نے پیکنگ کی بھی تھی پینڈ کے ڈبے میں ہی انہوں نے جو ہے پیکنگ کی بھی تھی اور بس اس طرح سے یہ کافی اچھی اچھی چیزیں مطلب اس میں تھی کارامت چیزیں تھی جو میں یوز کروں گی میرے ہزبین اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے کارڈ مل گیا تھا اس میں تو کب ڈائری اور جو کب ڈائری اور یہ یوئیس بی مطلب یہ کارڈ جو ہے یہ میرے ہزبین کا ہوگا اور یہ پاور بینک میرا تھا اور پھر اس طرح سے یہ ڈائریز بھی لے کے آئے تھے تو فائیو ڈائریز آئے تھی ایک تو یہ چھوٹی تھی اور یہ گاڑی کے لیے میرے ہزبین نے رکھنی تھی اور بڑی بھی تھی تو میں چھوٹی کا دکھا دیتی ہوں اس کے پیجز میں دکھا دیتی ہوں تو ڈائریز میں سب سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیجز دیکھ لو کہ پیجز اس کے کس طرح سے ہیں پیجز اچھے ہو نا تو آپ کی ڈائری کافی اچھی ہو جائے گی اور بس اس طرح سے اس کے پیجز میں دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اتنے اچھے اس کے پیجز آئے ہوئے ہیں اور اتنے زبردست آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے پیجز ہیں اور کافی ٹائم یہ چل بھی جائے گا تو بس اس کو ہم رکھیں گے گاڑی میں اور کبھی مجھے بھی چاہیے ہوگی تو میں وہیں سے یوز کر لیا کروں گی اور اس طرح سے یہ گلاس یا کپ چائے مطلب چائے تھوڑی دیر بعد آپ نے پینے ہیں یا رات کو آپ نے پانی رکھ لینا ہے تو اس کے جو ہے اوپر آپ اس کو رکھ دے تو وہ کافی سیف رہتا ہے اور کافی مطلب صحیح رہتا ہے تو میں چار پائی میں بیٹھی ہوئی تھی یہ رکھا نہیں جا رہا تھا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو ہم یوز کریں گے تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہے اور بس اس طرح سے اس میں ایک جو ہے یہ لیڈ آیا ہوا تھا جس سے جو ہے پاور بینک چارج ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھلا لیڈ آیا ہوا ہے تو اس سے ہمارا پاور بینک چارج ہوگا ویسے تو ہم میرے پاس چارجر ہے اس سے ہو جائے گا لیکن انہوں نے یہ بھی دیا ہوا تھا لیکن یہ تھوڑا مطلب میرے ہزبن کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا اچھا ہے نہیں تو اس سے نہ ہی چارج کرو تو اچھا ہے جو گھر پہ ہے نا اسی سے چارج کرو اور یہ ڈائری تھی تو مجھے تو کافی اچھی لگی لیکن میرے ہزبن نے لے لی تو میں نے کہا چلو ویل اینڈ گوڈ اور بس یہ واری جو ہے پانچ ڈائریز آئی ہوئی تھی تو ایک میرے دیور کو دینی تھی اور چار میں نے اپنے پاس ہی رکنی تھی تو یہ دیکھیں اتنے پیاری پیاری ڈائریز آئی ہوئی ہیں یہ تو اس میں کافی کچھ لکھا جا سکتا ہے میں اکثر ریسیپیز یا مجھے کوئی کورڈ وغیرہ ہو تو میں اسی ڈائریز میں رکھتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ پینڈ بھی آئے ہوئے تھے تو ایک وائٹ آیا تھا ایک بلیک آیا تھا تو وائٹ نیدہ کو مل گیا تھا اور بلیک آباس کو مل گیا تھا تو بدکس میں سے نیدہ کا خراب نکلا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ لیک ہو رہا تھا تو وہ بار بار آباس سے کہتی کہ آباس مجھے دے دو مجھے دے دو لیکن وہ نہیں دے رہا تھا نہ اس کو چاہیے ہوتا ہے نہ دیتا ہے اور بس جو ڈائریز ہے تو وہ میں کھول کے دکھاؤں گی جو کافی اچھی تھی اور اس کے پیجز کی کالٹی بھی کافی اچھی تھی مجھے تو کافی اچھی لگی اور پاور بینکنا میں یوز کرنے کے بعد آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ پاور بینک مطلب کیسہ ہے تو یہ دیکھیں یہ پاپلر کی ڈائری تھی اور پاپلر پائپس ہے یہ تو ان لوگوں نے جو ہے میرے ہزبن کو یہ دیا تھا گفٹ تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بھی پیجز کافی اچھے ہیں جو مجھے کافی اچھے لگے اور بس یہ اس طرح سے تو پین اور ڈائریز تو پاپلر پائپس کی تھی اور یہ نیو اور جو ہے یہ پین کی اور چیزیں تھی تو یہ دیکھیں اور اس طرح سے جو ہے اس پہ میں لکھوں گی مطلب نیدہ لکھے گی کہ یہ کیسا مطلب کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں پاپلر پائپس گروپ آف کمپنیز ہے یہ اور اس کی لکھائی بھی کافی اچھی تھی میں نے کہا چلو نیدہ آپ چیک کر کے دکھا دو اور بس وہ دکھا رہی تھی یہاں پہ اور اس کی لکھائی کافی اچھی تھی تو یہ سارا ہو گیا تھا ہمارا اور پھر ڈینر کا پلین تھا ہمارا آج میرے حسن نے چلے جانا تھا تو میں مٹکہ بریانی بنا رہی اس سے جو ہے مٹکے سے ٹیز بڑا مزے کا آتا ہے مطلب آج کل نون سٹک چلے ہوئے لیکن پرانی زمانے میں پھر ہم لوگ چلے گئے ہیں اور اسی طرح جو پرانی زمانے میں لوگ مٹی کے برطن یوز کر دیتے تو ہم بھی اب اسی پہ آ گئے ہیں تو یہاں میں بنا رہی ہوں مٹکہ بریانی اس کے لئے میں نے تین ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے پھر میں نے انین لے لیا ہے دو بڑے بڑے اسی کے ساتھ جب انین تھوڑی سی فرائی ہونے لگے تو میں اس میں آلو ڈالوں گی اور ساتھ میں چکن بھی ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی تو ہاف کھک اسی پیاز میں یہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس جلدی بریانی ریڈی ہو کے آ جائے گی تو اس طرح سے جو ہے اس کو ہم فرائی کریں گے پھر تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا فرائی ہو جائے اور چکن کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے آلو بھی تھوڑے فرائی ہو جائے پھر اس میں جو ہے میں نمک ڈالوں گی اسی کے ساتھ اس میں نمک میں ڈالوں گی ایزر ٹیز جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا ڈال لیں اور ساتھ میں جو ہے میں چوپ لیسن ڈالوں گی تو نمک اور چوپ لیسن ڈال کے جو ہے میں ہلکا سا بھونوں گی اس کو تاکہ جو ہے لیسن ہمارا ہلکا سا بھون جائے تو میں اس مطر سے بناتی ہوں آپ بھی اس مطر سے ٹرائی کیجئے گا بڑا مزے کا بنتا ہے اور ساتھ میں بس بریانی مسالہ ڈالوں گی جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے بریانی مسالہ میں نے ڈال لیا جتنی میرے چاول ہے اس حساب سے میں نے تین چار ٹیبل سپون کے قریب جو ہے ڈال لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ چکن اور آلو پہ مسالہ اچھی طرح سے لگ جائیں اور ہمارا چکن اور وہ مزے کا ہو تو میں نے جو ٹرمائٹر فریز کیے پہلے تو ہلال ہوں گی تاکہ یہ تھوڑا گرم ہو جائے اور پھر ڈکن رکھ اس کو پگلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ہمارے آلو اور چکن بھی پک جائے اور ہمارا گریوی اچھی سی بن جائے اور ہمارے ٹیمائٹر بھی پگل جائے تو بس ساتھ میں میں ڈکن رکھ دوں گی اس کے اور اس کی جو ہے گریوی ریڈی ہونے تک اس کو پکاؤں گی تو یہ دیکھیں اتنی مزے کی ہماری گریوی بن گئی ہے بس آلو تھوڑے کچھے کچھے ہیں لیکن اتنی مزے کی ہمارے سارے چیزیں فرائی ہو چکی ہے اور گریوی بن گئی ہے پھر میں ہاف کپ کے قریب میرے پاس یخنی پڑی تھی جو میں لاز ٹائم نکالی تھی میکرونی کے لیے چکن بناری تھی تو میں ون کپ یخنی ڈال لوں گی اور اس پر ڈکن رکھ دوں گی تاکہ ہمارے چکن اور آلو اچھی طرح سے پک جائیں تو بس اس کو پکنے دیں گے ساتھ میں چاول بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی تو میں نے پانی لے لیا ہے پانی جب ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں نمک اور گرم مسالہ ہم ڈال لیں گے نمک اور گرم مسالہ ڈال کے بوائل آنے تک ہم رہنے دیں گے چاول میں آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے تھے اور پانی بھگوئے پانی بھگوئے چاول کو دھو نمک ایک ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ ڈال سابت اور ساتھ میں چاول ڈال گی جتنے بھگوئے تھے آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئے سیلہ چاول میں یوز کر رہی ہوں اگر باسمت ہوتے تو اتنے زیادہ بھگوئے نہیں ہوتے پکنے تک ہم پکائیں جب یہ ہلکے سے پک جائیں بہت زیادہ کھوک نہیں کریں کیونکہ مٹکہ ہم لے رہے تو اس میں بھی کھوک ہو جائے گا کچھ تو اس طرح سے ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں پانی اس کا سارا نکال لیں گے اور یہاں ڈال لوں گی مطلب یہ ایک دفعہ میں نے ڈال لے ہیں پھر دوبارہ میں نے ڈال لیے ہیں تو جتنے میں نے بھگوئے تھے وہ میں نے سارے ڈال لیے اور اتنے مزے کا ٹیسٹ آیا تھا مٹکے کی وجہ سے کیونکہ اسی سے بڑے مزے کی مطلب ہماری بریانی بن جاتی ہے تو اس طرح سے سارے رکھیں گے اور ساتھ میں ڈککن بھی رکھ دیں گے تو اس کو دم پہ ہم رکھیں گے تو دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو دم جب آ جائے تو پھر ہم کھولیں گے تو یہاں پہ دم ہو چکی ہے ہماری بریانی بس اس کو کھولتے ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے بنی ہے ہماری بریانی تو یہ کچھ اس طرح سے بن گئی ہے اور وہ اس عورت میں ابھی کر رہی ہوں تو اتنا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کھاؤں اس کو تو بس یہ کچھ اس طرح سے ہماری بن گئی ہے پھر یہاں آتے ہیں کھیمے کے سمو سے تو میں کھیمے کے سمو سے بھی ساتھ میں بنا رہی تو دو ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا اس میں دو چوپ آنین میں ڈال لیا تو چوپ آپ نے ڈال لی ہیں بعد میں پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ نے آنین ڈالے ہیں اور ساتھ میں اس کے کٹا ہوا لیسن میں ڈال لوں گی اور ساتھ میں ہاری مرچ کا پیس ڈال لوں گی اس کو ہلکا سا بونوں گی جب ہمارے پیاز بھی ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں اور لیسن اور مرچ بھی بون جائے تو ہم اس میں کیمہ یوز کریں گے آپ جتنا ڈالتے ہیں اتنا ڈال لیں اور اس کی بنائی ہم کریں گے اس کو مطلب اس طرح سے کریں گے یہ آپس میں زیادہ موٹا موٹا ہمارا نہ بنے تو اس طرح سے بونیں گے ساتھ میں پانی بھی ڈال کے اس کو ڈکنا رک دیں گے اور پکائیں گے کیونکہ بیف کا میں لے رہی ہوں تو اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا تو اس طرح سے بونتے ہیں ہم اس کو بڑے مزے کے لگتے ہیں کیمہ کے سموزے مطلب ویجیٹیبل کے رول میں نے بنائے ہیں آلو کے سموزے بنائے ہیں لیکن کیمہ سموزے کا ٹیسٹ مزے کا ہوتا ہے بہت ہی یمی لگتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑی بنائی ہو گئی پانی ڈالوں گی اور ڈککن رک دوں گی تاکہ ہمارا کیمہ بیف کا پک جائے اسی پانی میں یہ اپنا بھی کچھ پانی چھوڑے گا کچھ میں نے ڈال لیا تو یہ اسی میں کک ہو جائے گا فلی کک ہمیں چاہیے کیونکہ پٹیا بہت پتلی ہوتی ہے تو جلدی فرائی ہو جاتی ہے بس اس کو کور کرتے ہیں اور پکنے کے لیے رکھ دیتے دیں یہاں پانی سوک گیا ہے اور کیمہ ہمارا تقریبا پک چکا ہے اب اس کی دوبارہ سی تو بنائی کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم سارے سپائس ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم نمک ڈال لیں جتنا آپ کہتے ہیں ساتھ میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال لیں اور اس ہم اس میں زیرا پاوڈر ڈالیں گے اور زیرا پاوڈر کے ساتھ ہی اس میں کالی مرچ ہم ڈالیں گے ہاف ہاف ڈی سپون اور ساتھ میں ہم دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون گے اور پھر لال مرچ کا پاوڈر ڈال کے اس کی توڑی اور بنائی کریں گے پھر ہمارا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے توڑی اور سی بنائی ہم کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو کے آ جائے گا تو بس اس کو اب ہم ٹھنڈا کرتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم سمو سے بنائیں تو یہاں پہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور میں نے لئی بنائی ہے پانی اور آٹے کی اور ساتھ میں جو میں نے پٹیا لے لی ہے میں نے کہ چلو جلدی ہو جائے کام تو بس یہ کچن فروزن فوڈ کے پٹیاں ہیں سموسے والے تو وہ میں لیا ہے اس کی بنانا میں بہت اچھے مجھے ملے ہیں لاز ٹائم میں نے لیا تھے لیکن وہ اتنے اچھے نہیں تھے وہ پتہ نہیں کون سے برانڈ کہتے لیکن وہ نہیں اچھے تھے یہ اچھے ہیں کافی تو بس یہ ساری میری پٹیاں ہیں اور یہ سارے میں بناؤں گی تو فیل حال میں ایک لے لیتی ہوں پھر میں اندہ کہا یہ اور سارے نہ الگ کرو تم تو بس یہاں پہ میں نے ایک پٹی لے لی ہے تو اس طرح سے ایک پٹی لے لیں اس طرح سے ایک پٹی لے لیں گے اور اس کو فولڈ کریں گے اس یہ فولڈ ہو گئی تو ساتھ میں یہاں پہ لئی لگا لیں اس کے آگے حصے میں تو اس طرح سے لئی لگائیں گے تو یہ ہمارے بہت اچھی طرح سے چھپک جائیں گے اور بہت اچھی طرح سے بنیں گے تو یہ اس طرح سے لئی لگا لی ہم نے اور یہ بلکل اچھی طرح سے بند ہو گیا ہے بس اس کو کولیں گے اور اس میں کھیمے کی فیلنگ ڈال لیں گے بس اتنا ہی ہم ڈال نا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈال لیں بس اچھی اچھی طرح سے بند کر لیں تو یہ ہمارے کھیمے کے سموں سے اس طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں تو ایک دفعہ اور بھی میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنائے ہیں میں نے تا کہ آپ کو شیپ اچھی طرح سے سمجھ جائے تو یہ ہم نے پٹی لے لی اس طرح سے ٹرائنگل ہم نے بنانا ہے تو بہت ہی ایزی ہے بنانا اور پھر ہم لئی لگا لیں گے اس سائیڈ سے تا بند کریں گے ہم تو یہ اس طرح سے یہ ہمارا ہو گیا ہے ون ٹیبل سپون ہی ہم ڈالیں گے کیمہ اور جو حصہ رہتا ہے اس پہ ہم لئی لگائیں گے اور یہ ہمارا سموسا ریڈی ہو کے آ جائے گا تو اس طرح سے تو پھر میں نے سارے بنا لیے تھے اس طرح سے کر کے اور مجھے پٹیا کول کول کے دے رہی تھی اور میں بس جلی سے بنا رہی تھی تو یہ سارے میں چار پیکٹ میرے بن گئے تھے کیمے کے سموسوں کے اور بڑے مزے کے یمی بنے تھے مطلب ہم نے یہ کل کھائے ہیں تو بڑے مزے کے لگے تھے تو یہ اس طرح سے میں نے سارے پیکٹ جو ہے ریڈی کر لیے ہیں پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تو اب اس میں جو میں نے کیمے قسموں سے بنائے تھے وہ میں رکھوں گی تو اس طرح سے ٹیگ بھی لگا لیے تھے کہ مجھے پتہ چلے تو ساتھ میں نے اور بہت بنا لیے تھے تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کیونکہ آلو کے بنائی تھے پوکس پیٹیز بنا لی تھی تو میں نے کہ چلو اس پہ میں لک کے رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے میں چھے ہی لیے ہیں کیونکہ ہم تین ہی بندے ہیں تو اس کو میں فرائی کروں گی اور بس پھر یہ ہمارے اس طرح سے ریڈی ہو جائیں گے تو بس یہ پانچ منٹ بھی نہیں لگتے دوبارہ فریز کر رہی تھی تو میں نے کہ جو مجھے نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے میں دوبارہ ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں تو ہری مرچ دنیا اور پودینہ میں نے لیا ہے یہاں پہ گرینڈر لے لیا اور ساتھ میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے دنیا ڈالیں اور پودینہ ہم ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو گرینڈ کر لیں گے تو ان لوگ کے لیے جو مجھے نئے دیکھنے والے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے میں دوبارہ سے شیئر کی ہے میں میں میک اینڈ فریز میں شیئر کی ہے ایک دفعہ تو پانی ڈال گرینڈ کریں گے جب یہ گرینڈ ہو جائے آپ دیکھیں آگے میں کیا کرتی ہوں تو یہاں پہ گرینڈ ہو چکے ہیں میں ایک آئس ٹری میں کیوب بنا کر اس کو فریز کر لوں گی اور کچھ کو چٹنی بناؤ گی ساموسو کے ساتھ اور بریانی کے ساتھ تو میں یوز کر لوں گی تو اس طرح سے یہ در تک ہے تو آپ چمچ سے کر تو زیادہ اچھا ہے بس اس طرح سے جلی سے جو ہے سارے اس میں آئس کیوب سارے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ یہ ہمارا فریز بھی ہو گیا ہے کیونکہ میں نے پورا بتانا اور پیکٹس میں رکھ دوں گی تو اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہمیں ایک دفعہ بس زیادہ پودینہ اور دھنیا لے آئیں اور بنا لیں بار بار آپ جان نہیں پڑے گا بار 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 آپ گرینڈر نہیں چلانا پڑے گا بس پڑے ہوں دو کیوب لے کے اور آپ جلدی سے بنا لے اب میں دکھاؤ گی میں کس طرح سے بنا ہوں تو یہ سارے رکھ دوں گی زی بلوک بیگ میں تو یہ میں دو چھوڑے ہوئے ہیں اس کی میں چڑھنی بناؤ گی اور آپ لوگ کو دکھاؤ گی میں کس طرح سے بنائی ہے تو اس کو ایک کٹورے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پگل جائے اور پھر میں اور چیزیں ڈالوں گی تو پھر اس طرح سے میں نے چھوڑا سا چھوڑی کے پیچھے والی جگہ سے کوٹ لیا تھا تو یہ کچھ اس طرح سے اس فارم میں آگیا اس میں دہی ڈالوں گی اتنا ڈال لے کہ یہ ہمارے پاس وائٹ سی چھوڑی ہو جائے تو بس میں نے دہی ڈال لی ساتھ میں نمک ڈالوں گی تو اس ایس آپ نمک ڈال لیں اور ساتھ زیرا پاودر بھی ہاف ٹی سپون اس میں آپ ڈال لیں تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے زیرا پاودر ڈال لیا بس اس کو ہم مکس کریں گے تو ہماری یہاں پہ جو ہے یمی یمی مزے کی چٹنی ہماری جٹ پٹ والی چٹنی ہماری ہری چٹنی ریڈی ہو جائے گی تو یہ کچھ اس طرح سے ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے تو بس اس طرح آپ لوگ ایک دفعہ بنا لیں میں بھی ایک دفعہ دو دنی کے گی دو پودینے کے لے آئی تھی بس اس کا بہت سارا بنا کے میں رکھ لیا ہے تو اس طرح سے کچھ ہمارے قیمے قسموں سے بنیں ہماری چائے جو آباس چائے پی رہ اور نیدہ اپنے کچھ کچھ بنا رہی نیدہ دکھاؤ کچھ مجھے دکھاؤ یہ کیا بنائے نیدہ یہ اس طرح کر چک 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 پھر اچھے کرو چک 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 تو یہ اس کے کارنامے ہے بس یہ پیجز ضائع کر کے بناتی رہی کر ادا کرے اور میرے چینل کو شیئر کرے سبسکراب کرے اللہ حافظ اللہ حافظ نیدہ اللہ حافظ حباس تو تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ